سپر ٹیسٹی ریچائن ڈیلیسیس ایک تم ریسٹورنٹ سٹائل بنانا ہو پنیر لواب دار تو بنائیے اس ٹرکس این ٹرک کے انسار تو ہلو فرینڈز کے ریسپیز اینڈیسز میں آپ کا سواگت ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ ٹو فیپٹی گرام پنیر لیا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے تو اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار ریسپی ہے تو چلیے پھر آگے کا پروسس سٹارٹ کریں گے اس کو ہم ایک سائٹ سے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چار ٹاماٹر لیے ہیں اور یہاں پہ دو پیاز لیے ہیں اور ایک ہم نے یہاں پہ ہری مرچ لی ہے اور یہ ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے یہ ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا ہے تو چلیے اب ہم سب سے پہلے اس کو کٹ کر لیتے ہیں سبھی ٹاماٹر پیاز ادھرک اور مرچ کو تو اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے رفلی چوب کر لیا ہے بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا نہیں کرنا ہے مرچ کو ہم نے دو ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے کڑھائی گیس پہ چڑھا دی ہے گیس کے فلم کو آن کر دیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک چمچ کے قریب وائل آئٹ کر دیتے ہیں اور اس میں ہم نے ایک چھوٹا چمچ یہ جیرہ آئٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے آلیو آئل آئٹ کیا ہے آپ جو بھی کوکنگ وائل یوز کرتے ہیں لے سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ہم کھڑے مسالے آئٹ کر رہے ہیں تو ایک تیز پتہ ہے ایک بڑی علائچی ہے دو سفید علائچی ہے اور تین جار لانگ ہے اور یہاں پہ ہم نے بلیک پیپر لیا ہے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے تو سبھی مسالوں کو ہلکا سا مھول لینا ہے تو مسالے ہمارے ہو گئے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے پیاز کو کٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ ادرک اور مرچ کو بھی اسی میں ایڈ کر دیتے ہیں اور کچھ سیکنڈ کے لیے اسے فرائی بھی کر لیتے ہیں بہت زیادہ ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے پیاز کو لائٹ براؤن کر لینا ہے ہلکا سا فرائی کرنا ہے سوپٹ کرنا ہے تو اس طرح سے چلاتے ہوئے پیاز ہمارا سوپٹ ہو گیا ہے اب ہم نے جو ٹپاٹر کو کٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو چلاتے ہوئے اچھے سے اور یہاں پہ ہم یہ کاجو ایڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ہم نے میلن سیٹس لیے ہیں وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہے ڈبل کاجو ایڈ کر سکتے ہیں جس کونٹیٹی میں ہم نے کاجو ایڈ کیے تھے دس سے پندرہ کاجو ایڈ کیے تھے آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا ہے جس سے یہ جلدی سے سوپٹ ہو جائے ٹامٹر اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو چمچ کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھئے تو ابھی ہمیں اسے کچھ سیکنڈ کے لیے ڈھپ دیا ہے پکا لینا ہے جس سے کہ یہ اچھے سے سوپٹ ہو جائے پھر ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے تو ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی تھوڑا پانی ہے یہ دیکھئے چلا دیتے ہیں جس سے پروپر طریقے سے کھو جائیں اور پھر سے ڈھپ دیتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے یہ دیکھئے ایک دم پرفیکٹ کھو گئے ہیں گیس کے فلم کو آف کر دیں گے اس طرح سے ہم نے گیس کے فلم کو آف کر دیا ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اور یہ جو یہاں پہ تیز پتہ تھا ہم نے نکال دیا یہاں پہ ہم نے ایک جار لیا ہے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد ہم چلیے اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں دیکھئے ایک دم پرفیکٹ پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ایسے ہی ڈیوز نہیں کریں گے یہاں پہ ہم نے چھلنی لی ہے اس کو چھان لیتے ہیں اس سے ایک دم اسمودھ پیسٹ تیار ہوگا اور بہت ہی گریمی گریے بھی بن کر تیار ہوگی تو کڑھائی کو ہم نے پھر سے چڑھا دیا ہے گیس کے فلم کو آن کر لیا ہے یہاں پہ ہم بہت تھوڑا سا آئل ایڈ کر دے رہے ہیں اور مین تو ہمیں بیٹر ایڈ کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ بٹر ایڈ کر دیا ہے یہ دو بڑا چمچ قریب بٹر ہوگا ایک بڑا ٹکڑا ہم نے بٹر کا ایڈ کیا ہے میلٹ ہو جانے دیتے ہیں اب ہم اس میں یہ جو ہری میرچ کٹ کے رکھی تھی ہم نے ایک بوپیس لی تھی ہم نے آدھا آدھا ہم نے اس میں کٹ کے بھی رکھی تھی تو اس کو ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہم نے جنگر اور گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہم نے جو ٹاماتر پیوری بنا کے رکھی تھی وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے ٹاماتر پیوری ہم نے الگ سے بنا کے رکھی تھی جس سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اس کا سیکریٹ ہے تو اس طرح سے فرنٹس آپ بنائیں گے تو بہت ہی تیسٹی لا جواب بن کر تیار ہوگا پنیر لبابدہ تو یہاں پہ ہم نے ایک سملا مرچ کٹ کے رکھی تھی چھوٹی سملا مرچ تھی آپ کے پاس بڑی ہے تو آپ آدھی کٹ کے ڈالیے گا بہت زیادہ قوانٹیٹی نہیں لینی ہے اور جو ہم نے یہ گریبی بنا کے تیار کری تھی وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اچھے سے پراپر طریقے سے چلاتے ہوئے ملا دینا ہے اور ڈھککے کچھ ٹائم کے لئے ہم اسے پکا لیتے ہیں بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے اچھے سے سبھی گریبی کو چلا کے پراپر طریقے سے اور پھر سے اس میں کیا کریں گے یہ ہم نے پنیر گریٹ کر کے رکھا ہے اے 50 گرام قریب پنیر ہوگا اس کو ہم نے گریٹ کر لیا تھا اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس سے بہت ہی ٹیسٹی فلیور آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے پنیر ایڈ کر دیا ہے یہ پنیر لبابدار کی جان ہے تو اس کو بھی ہم پکا لیتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے اس طرح سے ہم نے پکا لیا ہے اب ہم اس میں کشوری میتھی ایڈ کر دیتے ہیں اس سے بہت فلیور انہینس ہوتا ہے ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے کیوپس کاٹ کے رکھے تھے تو اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے لال مرچ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا نمک اب اس کو ہم ایک وال میں ٹرانسپر کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے وال میں ٹرانسپر کر لیا ہے اور جو ہم نے بیسک مسالے اس میں آئٹ کیے تھے اس کو پروپر طریقے سے ملاتے ہوئے اسے چلاتے ہوئے ملا لینا ہے اس طرح سے اٹھا کے آپ ٹرانسپر کر سکتے ہیں اس طرح سے پروپر طریقے سے مل جائے گا یہ دیکھئے یہ سٹیپ مسٹ ہے تو اس طرح سے پانیر کو ہمیں ٹرانسپر کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے پین چڑھایا ہے گیس کے فلم کو آن کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا بٹر ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ہم نے بٹر ایڈ کر دیا ہے اس کو پروپر طریقے سے پین میں پھیلا دینا ہے اور پھر اس میں ہم پانیر ایڈ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا پانیر جو ہے پین میں چپکے گا نہیں اور اس طرح سے لائٹ براؤن ہونے تک پانیر کو ہمیں لڑتے ہوئے سیک لینا ہے اس طرح سے پھلاتے ہوئے دونوں طرف سے ہم نے پلٹ پلٹ کے پانیر کو سیک لیا ہے یہ دیکھئے ایک تم پرپیکٹ تیار ہو گیا ہے اتنا ہی ہمیں کرنا تھا اب ہم اس کو گریوی میں آٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے گریوی میں پانیر کو آٹ کر دیا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو ہم نے دیمی آج پہ پکا لیا تھا دیکھئے آئل ریلیز ہونے لگا ہے تو یہاں پہ ہم نے دھنیا پتہ جو کٹ کے رکھا تھا وہ گارنس کر دیا ہے اور جو کریم تھی وہ گارنس کر دی ہے یہاں پہ ہم نے ایک سرپنگ بال میں سرپ کر دیا ہے تو لیچے فرنڈ تیار ہے ہمارا بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس پنیر لوابتار تو فرنڈ اس طرح سے آپ بھی بنائیے کھائیے کھلائیے اگر آپ کو ہماری ریسپی ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے بہت ہی لا جواب ٹیسٹی ساندار ریسپی ہے یہ دیکھئے پاس سے تو اس طرح سے فرنڈس آپ بنائیں گے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے ہٹا ہٹ بن جائے گا ریسٹورنٹ اسٹائل پنیر لوابتار ہوتلز اور ریسٹورنٹ میں تو تین طرح کی الگ الگ گریبی بناتے ہیں ہم نے اتنا ایزی میتھڈ بتایا ہے آپ کو تو ایک بار جب روٹ ٹرائے کریے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کیسے لگی آج کی ہماری ریسپی تو پھر ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیا اور با بائے